بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی مورننگ روٹین with my newborn and two kids تو یہاں بھی صبح کا ٹائم تھا ناشتہ سب کر چکے تھے اور یہ میڈم جی اٹھی تھی اور میں سب کو ناشتہ کرانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد میں تھوڑا بودھ اس کو ٹائم لے رہی تھی اور آپ کو پتا ہے یہ یہاں بھی تین ماں ہی ہے تو جو بچہ ہوتا ہے نیو بورن سے لے کے 4 to 5 منت تقریباً یا 6 منت تک آپ کو جو بچے کو اگر فیڈر بھی دینا تو آپ کو خود اپنی گود میں لیکن اس کو فیڈ کروانا ہوتا ہے کیونکہ بچے تقریباً 4 منت کے بعد وہ گریب کرنا سیکھتے ہیں فیڈر کو تو کچھ بچے 5 منت سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ 6 منت سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ فیڈر آپ کو ہی پکنڈا پڑتا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا بہت اس کو فیڈ کروائی تھا تھوڑا بہت اس کی سار کی مساج کی تھی یہاں پر بچوں کو میں نے بٹھایا ہوا تھا پڑھنے کے لئے اور یہ بچہ جو میرا چھوٹا والا ہے یہ بہت کھانے پینے کے معاملے میں سپیشلی ناشتے کے معاملے میں بہت تنگ کرتا ہے اسے نہیں اتنا کھانے پینے کے معاملے میں تنگ کرتا لیکن ناشتے میں یہ تھوڑا بہت تنگ کرتا ہے تو اس کی ابھی تک دودھ پی رہا تھا اور ساتھ میں اس کو لکھنے کے لئے میں نے بٹھایا ہوا تھا کہ آپ بیٹھو اور لکھو کام کرو تقریباً روز میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ ان کو ناشتہ دوں اور ساتھ ساتھ بیٹھا کے کام دیتی ہوں ساتھ ساتھ چیک کرتی رہتی ہوں یا سنتی رہتی ہوں لکھواتی رہتی ہوں اور یہاں پر جو ہے کپڑے کل جو ووش کیے تھے مشین میں وہ کٹھے ہوئے تھے اور مجھے ان کو بھی سمیٹنا تھا اور اس کو زندہ رکھوں میں نے یہاں پر بٹھا اور بچوں کو بولا کے آپ لکھیں اور اس کا دھیان بھی رکھ رہی تھی اور یہاں پر میری سٹارٹ ہوگے کپڑے کپڑے جتے قریباً جو بیٹھ شیٹے بغیرہ ہوتی ہیں جو میرے اپنے کپڑے ہوتے ہیں وہ میں سے فولڈ کر کر رہتی ہوں اس طرح کے بغیر لیکن جو باقی سب کے کپڑے ہوتے ہیں بچوں کے یہاں ساس کے یہاں اسپینڈ کے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو اس طریقے کر رکھوں جو ایک دو سوٹوں تھے جو نورمل وہ گھر میں پہنے تھے وہ نہیں میں سٹارٹ ہی کرتی بلکہ انہوں نے ہی منہ کیا تو باقی سارے میں کپڑے جو ان کے باہر ران جانے والے وہ بھی سٹارٹ ہوں یہاں پہ کچھ کپڑے تھے جن کے نا وہ تھا مطلب بچوں کے پتہ آپ کو ریڈ میٹ کپڑے ہوتے تو ان کے سلائیوں گیاں نکلی ہوئی تھی تو وہ میں نے مشین کے اوپر رکھے تھے کہ ان کو سٹرچ کروں گی سلائیاں لگاؤں گی اور باقی جو کپڑے تھے سٹرچ والی جگہ پر رکھے تھے کہ میں ان کو سٹرچ کروں گی اور ساتھ ساتھ میں میڈم کو بھی دیکھ رہی تھی تاں کہ اس کو اگر بوکھ لگی تو اس کو بھی فیٹ کروا دوں تو یہاں پہ جی میں بیٹھ گئی ہوں مشین والا کام کرنے اس لئے میں بیٹھ گئی کہ جتنے بھی سلائی ہونے والے کپڑے ہیں پھر وہ ان کو سلائیاں لگا کے ان کو بھی ساتھ سٹرچ کروں گی تو جتنے بھی کپڑے تھے اور یہ دیکھیں یہ جو بچے ہیں نا کچھ بچے میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے آپ کے لئے نعمت اللہ کی طرف سے آپ کے لئے کچھ بچے نعمت ہوتے ہیں لائک ان کو آپ کو بہت زیادہ مہنت نہیں کرنے پڑتے اور کچھ بچے جو آنا ایسا ہوتے ہیں بچپنز رہی ہیں تو ان کچھ بہت زیادہ شرارت کرنے کا مقاملہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا پھر ان کو بہت زیادہ فورس کرنا پڑتا ہے بیٹھو پڑو بہت میں کہتا ہوں لگاتار ان کے ساتھ مولنا پڑتا ہے بیٹھ جو پڑھ لو کر لو لکھ لو یا لکھا ہے تو چیک کر رہا اس طرح سے کرنا پڑتا ہے اور میں کہتا ہوں کچھ بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں ان کو آپ کام دیں گے شاہد ان کو لائٹ پیا نہیں مراتا دادا دکھا تو وہ زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں یا بہت فوکس کرتے ہیں چیز پر یا بہت مطلب جو پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اوپر سے میرے دونوں بیٹوں کا یہ بھی ہے کہ ان کا ایک سال کا گعبت ہے تو یہ کچھ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھائچ ہے تو جی یہاں بے بن رہا ہے آج آلو چکن اور یہاں میں میں مسالہ مون رہی ہوں اور پیال سندھرک جو ہے اور چیز جو ہے میں اچھی طرح سے بھونتی ہوں کیونکہ جو میری ہزبنڈ ہے یا ساس ہے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کچھا رہ گئے یا اس کا تیسٹ آسا رہا ہے پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ مسالے کو اچھی طرح اچھی طرح سے بھوننا ہونا تو سالان کا تیسٹ ویسے بھی اچھا بنتا ہے تو یا میرے من پیال لسن ادرک کو اچھی طرح بھون لیا تھا دن میں اس میٹمائٹر آئٹ کیے تھے تھوڑی بہت ہری میٹ چیٹ کی تھی اور جی اب جاؤں گی میں مسالے کو تھوڑی دیکور کر دیں گے تانگی ریمارٹر سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر میں پھر اندر آتی ہوں اور ان کو آ کے ساتھ سا چیک کر رہی ہوں یہاں پہ تقریب میں اس کے سونے کا ٹائم ہے میڈم کا اور میں اس کو جولے دے رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی چیک کر رہی ہوں ان کے پڑھ لو لائک یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں ان کو اگر بٹھاؤ نا تو یہ یہاں تو آپس میں باتیں سٹارٹ کر رہتے ہیں یا شرارتیں شروع کر رہتے ہیں اور میرا کچھن جو بھلکل باہر ہے اندر بھی کچھن ہے پر وہ یوس نہیں اتنا ہوتا ہوتا تو ہے بات اس میں چھل کوکنگ وغیرہ باہر کے چھلے میں ہی کرنی پر ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے آلو ڈال دی آلو کو بھی تھوڑا بہت بھولوں گی دین میں چکن ایڈ کروں گی اور چکن ان کو بھی میں اچھی طرح سے بھونوں گی کیوں گے چکن جو ہے نا وہ بھی اگر اچھی طرح سے نانب بھونی ہو تو میری وہ لگتا ہے کہ ایسے جیسے کچھی کچھ یہ عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس پھر اس کو یہاں پہ لے کے آگئی سونی تھی رجولے میں تو میں نے اس کو یہاں پہ لے کے آگئی تاکہ خود اس کا دیانہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر بہت شرارتے کرتے ہیں جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ شرارتے کرتے ہیں ان کو خدا نہ خاصا لار پیار میں اٹھاتے ہیں تو وہ ان کو گرا بھی سکتے ہیں تو اس لئے پھر میں اس کو اٹھا کے ادھر لے آئی اور ان دونوں کو کہا کہ آپ بیٹھ کے پڑھو اور میں ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھالنے کو دیکھ رہی تھی تو جی یہاں پہ میرا کھانا بھی بن رہا تھا اور یہ دیکھیں میں میں دوبارہ مسائلے کو بن رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے نا جب چکن اچھی طرح سے تھوڑی بہت سوفٹ ہو جائے گی بن جائے گی یہاں کلر چینج ہو جائے گا میں اس میں مسائلے جو بھی میرے ہوں گے ایڈ کروں گی نمک میرچ کا ہر سو کا دھنیا وزیر وغیرہ اور نمک ہلتھی ہلتھی بگر ڈالوں گی اور اس کے بعد بھی میں ان کو تو یہاں پہ میں میں اس کو اندر لکھے جائے گی تاکہ میں بچوں کو دیکھوں وہ پاڑ بھی رہے ہیں یعنی پاڑ رہے ہیں شرارتیں ہی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے بچے کر کیا کر کیا دیں اور جب آپ بچے کو اس طرح سے اپنے پاس لٹاتے ہیں کوشش کریں اس کے کروٹ بھی چینج کر دیا کریں کیونکہ بچوں چھوٹے بچوں آتے ہیں سیکس منت تک ان کا سر بہت نرم ہوتا ہے اور آپ اگر ان کو لگا تار سیدھا رکھیں گے تو ان کا سر اکثر بچوں کا اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے بلکل فلیٹ پیچھے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ بچے کو اس طرح سے اپنے پاس کام کرتا ہے وقت راک بھی رہنا ہے تو یہ گلتیاں بلکل نہ کریں کہ اس کو لگا تار ایک ہی کروٹ پر رکھیں اس کو تھوڑی بہت دو گھنٹے کے لئے سونا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے فورا نہیں سو سکتے تو چاہتے ہیں کہ کھانا کھان سے دو گھنٹے پر لے کھالے دن آرام کرے تو میں پھر اس دنیا کو اندر چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لئے اور یہاں پر میں آکے آگین جو تھوڑا بہت میرا کام تھا مسالوں کا میں وہ کر رہی تھی تو یہاں پر میں آلو چکر اس لئے بنا رہی تھی کہ بچے جو ہے میری آلو شوک سے تھوڑا کھا رہی تھی اس لئے بھی بنا رہی تھی اس میں آلو آیڈ کر رہی تھی این جی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر آپ میں کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو فائف منت یا سکس منت سے جو ہے ہر چیز کی عادت ڈالنا شروع کر دیں اور گیپ بلکل بھی نہ دیں دن جو آپ کے بچے ہر چیز کھاتے ہیں لیکن آپ سکس منت سے بچے کو سیتا سے روٹینہ نہ بنائے آگے جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو میرے ساتھ یہی وہ مجھے کسی نہیں بتایا ان کے سکس منت سے بچوں کو کھلاو بس میری ساتھ نے یہی کہا کہ ان کو سیر لگ دو اور دودھ دو اور کچھ پی نہیں انہوں نے انتنا کھانے دیا تو ابھی جو تھا میرے بچے بہت تقریباً کھانے میں مجھ شروع تنگ کرتے ہیں تو میری ساتھ نے دیا تھوڑے بڑے سال سے اوپر تو کہا کہ آلو دیا کرو ان کو آلو کے ساتھ روٹی دیا کرو تو یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے آلو کے ساتھ روٹی کھانے شروع کر دی ہمیں بول بول کے آج ساتھ ان کو بتا رہی ہن کے ہر چیز کھائے کرو ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ جو ہے نیو ٹیڈیشن ویلیو رکھی ہوتے ہیں یہ کھانے سے آپ کو یہ ملتا ہے یہ کھانے سے آپ کو یہ پاور ملتی ہے دن وہ تھوڑا تھوڑا کھانا شروع ہوئے ہیں کچھ چکن کھانے یا میٹ کھانے یا ویجیٹیبل کھانا کی طرف گئے ہیں بہت مشکل سے ابھی جا کے جو ہے پانچ چھ سال بعد کھائن کی ایج میں سے تھوڑا پوٹین نے کیا ہے دوسری چیزیں کھانے سٹارٹ کی ہیں تو جو بھی شروع والے سالوں نے دنا پھر اس میں میں پکاتے وقت ثابت گرم مسالے لازمی ڈالتے ہیں اسے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور ثابت گرم مسالے آپ کو بتائیں ویسے ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں لائک ہمیں نزلہ دکان بھی ہونا تو وہ ہمارا ہیل ہوتا ہے بس یہ ہے جب آپ ثابت گرم مسالے ڈالتے ہیں آپ کھانا پکتے ہیں تو بے شک آپ جو بڑی والی لائچی ہے وہ لازمی لازمی نکالیا کریں پکنے کے بعد زیادہ دیر اس کو رہنے دیا کریں تو پھر اس سے تھوڑا سا عجیب تیسٹ ہونا شروع ہو جاتا اگر آپ ایک دن سے زیادہ پڑھ رہے ہوت جی یہاں پہ زنیرہ کے کپڑے نکال کے رکھے اور یہاں پانی گرم کر دی تی تا اس کو نیم سے گرم پانی کسان نہ لائکے اس کے کپڑے چینج کر دیا جائیں اب آپ سوچ جو ہوں گے کپڑے سردیوں کے کپڑے لگ دے تو یہ ویڈیو تھوڑی سی پڑانی ہے سردیوں کی تھوڑی سنیم بہت پڑانی ہو گئی تو بس ایسی پڑی بھی تھی کچھ ٹنشن زندگی میں چاہرے تھی زندگی بلکل بھی نہیں تو جی ٹنشن زندگی کا حصہ اگر ہم سوچیں کہ ابھی ٹنشن نہیں ہو سکتا ہے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں زندگی میں ٹنشن ہی چل دی رہتی ہیں بار میرے میں بہت گندی میں کہتی پوری عادت ہے اگر تھوڑی سی ٹنشن ہوتی ہے میں اس کو اپنے سر پر بہت چیزیں ہوتی ہے بٹ اب میں سوچ رہی ہوں کہ بس اب وقت کے ساتھ مجھے بدل نا ہے اپنے بچوں کے لئے بدل نا اگر بیادہ کریں تو اچھی بات ہے اور اللہ ہمارے بچوں کو لمبی زندگی دے ستوالی زندگی دے اور ان کو ہر برائی سے ہر بری صحبت سے اللہ کو محفوظ رکھے ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ ان کے لئے بھی آسانی بیادہ چاہے بناتی ہوں پنجیری گرم ہو رہی ہے اور صرف پنجیری کا ایک سے دو چومچ کھاتی ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ فورڈ کر سکتے پنجیری بنا سکتے تو درائی فورڈ جو ہے اپنے ہاتھ میں جتنے بیاتے اس کے بھی بہت فائدے اور میں یہاں سے صرف اتنی سی چائے بھی ہوں گی تو اللہ حافظ بائی بائی